کیوں ڈرتے ہو تم امریکہ یورپ سے کیا تمہارے پالن ہار ہیں وہ تمہارے رب ہے مہاد اللہ وہ کیوں ڈرتے ہو ان سے اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہیں یہ پلین جو اڑاتا ہے نا امریکہ بامبنگ پلین بمباری کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے وہ پلین بھی فیل ہے بالکل فیل ہے اللہ تعالیٰ اگر آنڈھی توفان بھیج دے آنڈھی توفان ہی نہیں کورا بھیج دے اندھیرہ چھا دے دنیا میں کامڑا کے لے جاؤ گے پلین آپ دنے میں سردی کا موسم چل رہا ہے پوری دنیا کے پلین لیٹ چل رہے ہیں پلین لیٹ چل رہے ہیں کیوں؟ کورا ہے زیادہ راستہ نظر نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ اللہ تم کو راستہ نہیں دکھایا تمہارا پلین بھی فیل نہ گیا وہیں ٹھہر گیا آگے نہیں بڑھ سکا اپنی منزل سے حضور کی محبت میں جو موت آ جائے کتنی اچھی موت ہے صحابہ تو تمنا کرتے تھے اللہ اکبر یا رسول اللہ علیہ السلام دعا فرمائیے اللہ پاک ہم کو شہادت کی موت اتا کرے گا صحابہ دعا کرواتے تھے حضور سے شہادت کی تمنا ایسی تھی آپ سمجھتے ہوں گے کہ شہادت کا مقام مننا یہ تو خوش نصیبوں کو ہی منتا ہے لیکن تکلیف کچھ نہیں ہوتی آپ یہ سوچتے ہوں گے رہے شہادت کا درجہ پانے کے لئے کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی کتنی مصیبت اٹھانی پڑے گی جسم کاٹا جائے گا دھجیاں اڑائی جائیں گی جسم کی بوٹی بوٹی عدد ہوگی کتنی تکلیف ہوگی ہم کو اس وقت خدا کی قسم کوئی تکلیف نہیں ہوگی شہید کو کوئی تکلیف نہیں حضور نے فرمایا جیسے چونٹی کاٹتی ہے آپ برداش کرتے ہیں نہیں چونٹی کاٹنے پر یا معاملہ مچا دیتے ہیں بولیے کیا کرتے ہیں برداش کرتے ہیں رگان دیتے ہیں چونٹی کو چھوڑا سہلہ لیتے ہیں ختم تو حضور پاک فرما رہے ہیں غیب جاننے والے آقا شہید کو شہادت کے وقت میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جسے چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے اس کے سوا کوئی اور تکلیف نہیں ہے ارے شہدائے کرام تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت میں کیوں داخل کر دیا تو کیوں داخل کیا جنت میں اے مالک و مولا ہم کو دنیا میں پھر بھیج دے واپس پھر دنیا میں بھیج ہم کو میدان جنگ میں جائیں ہم پھر اللہ کی رحم شہادت کا جام نوش کریں فرشتے پوچھیں گے شہیدوں سے ایک مرتبہ شہید ہوگے دل نہیں بھرا ابھی تمہارا کہا نہیں بھرا جی دل نہیں بھرا ہم چاہتے ہیں بار بار اللہ ہم کو بھیجے دنیا میں بار بار شہید ہوں بار بار شہید ہوں بار بار شہید ہوں ایسی کیوں تمنا کر رہے ہو شہید ہو تم کہا اے پریشتو تم کیا جانو شہادت کی لذت کیا ہوتی ہے جب شہید ہونے والے کی گرنن پر یا جسم پر بار ہوتا ہے اب جان نکلنے والی ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا جلوہ مصطفیٰ پیارے کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے وہ جلوے میں ایسی لذت ہے ایسا مضا ہے کہ جان جانے کا بھی احساس نہیں رہتا ہے اس لئے ہم تمنا کر رہے ہیں کہ جائیں پھر اللہ کی رحم شہید ہوں وہ جلوہ دیں کیونکہ جنت میں بھی وہ لذت نہیں ہے جو جلوے میں لذت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے پیارے حبید کا فرمان بلکل برحق ہے ہمارا اس پر ایمان کامل ہے لہذا مسلمانوں درو مک کسی دنیا والوں سے دنیا تو اللہ تعالی کی پیدا کیوی ہے کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے دنیا ہے اللہ کی پیدا کیوی دنیا ہے خالق الارض والسماع زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ آسمانوں کا بنانے والا اللہ خالق الشمس والقمر اللہ نے سورج کو پیدا کیا چاند کو پیدا کیا ساری چیزیں سب اللہ کی ملکیت ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک حقیقی اللہ تعالی ہے کیوں لرتے ہو دنیا سے دنیا جس کے قبضے میں ہے نا اس سے ڈر ہو اس کا ڈر دل میں بیٹھ جائے بس کہ دنیا کی کوئی طاقت تم کو حراسہ نہیں کر سکتی تم کو ڈر آنے سکتی نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مالو جاں ان پر